ہر ہر مہا دیو اوم نمہ شیوائے ہے بھگوان شیو یدی ساون سوموار میں آپ کے اس بھکت سے کوئی بھول ہو جائے تو کشما کرنا ہم سب آپ کی ہی سنتان ہیں اور جو اس ویڈیو کو لائک کریں اس کے دکھ درد اور گریبی کو دور کر دینا لائک ضرور کریں ساون کی ہاردک شب کام نائیں بھکتوں آج کل کئی لوگ ایسے ہیں جو کی اپنے آپ کو برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ کچھ لوگ دان کرتے وقت ایسی چیزوں کا دان کر دیتے ہیں کہ جن کا دان نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کا دان کرنے سے گھر میں دردرتہ اور مان لکشمی روٹ کر چلی جاتی ہے اور دوستوں ان چیزوں کا دان کرنے سے پتی پر سنکٹ آتے ہیں اور شکرشن بھگوان جی کہتے ہیں جو بھی ویقتی ان پانچ چیزوں کو دوسروں کو دیتے ہیں تو وہاں ویقتی اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے اپنا بھاگے خراب کر رہا ہے بھکتوں اگر آپ بھی ان پانچ چیزوں میں سے کسی دوسرے کی بھلائی کے لیے اسے دے رہے ہو تو سمجھ لو آپ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہو آج کل انسان ہی اپنے پیروں پر کلھاڑی مارنے لگا ہے ارثات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود ہی گلتی کرتا ہے پھر کہتا ہے ہے بھگوان تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اوپر سے بھگوان کو دوش دینے لگتا ہے اور آپ بھی یہ گلتی اپنے گھر میں کر رہے ہوگے تب ہی آپ کے گھر میں نیگٹیو ارجہ کا آنا شروع ہو گیا ہوگا اور جب ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں گھر میں تو گھر کی دشا اور دشا دونوں ہی بگڑ جاتی ہے بھکتوں بھول کر بھی ان پانچ چیزوں کو کسی کو بھی نہ دیں نہیں تو آپ کو سڑک پر آنے میں کچھ وقت لگے گا بھکتوں بھگوان شریف کرشن کے انسار منوشہ کو اپنے گھر کی چیزیں بھول سے بھی دوسروں کو کبھی ادھار میں اتھوہ بھینٹ میں نہیں دینی چاہیے اور بھول سے بھی کبھی دان نہیں کرنی چاہیے دوستوں ان چیزوں کے ساتھ ہی گھر سے لکشمی بھی چلی جاتی ہے ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے دوسروں کو دان دینے سے منوشہ کو پننے ملتا ہے کیونکہ بھگوان شریف کرشن کے انسار جو منوشہ اچھے کرم کرتے ہیں انہیں اس کا اچھا پھل ہی ملتا ہے پرنتو مطروں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بھول سے بھی دوسروں کو نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ چیزیں اگر آپ دوسروں کو دیتے ہیں تو ان چیزوں کے ساتھ آپ کے گھر کی سکھ سمردھ بھی چلی جاتی ہے کیونکہ انہیں چیزوں کے ساتھ آپ کے گھر کی شانتی سکھ سمردھ جڑی ہوئی ہوتی ہے اگر یہ چیزیں آپ دوسروں کو دے دیتے ہیں تو آپ کو دردرتہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کے گھر سے ماں لکشمی چلی جاتی ہے آپ کو آرثک تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بھکتوں گرو جی کہتے ہیں کہ ہمارا گھر واسطو شاستر کے انسار چلنا چاہیے یدی جو ویقتی واسطو شاستر کے انسار نہیں چلتا ہے تو اس کے گھر میں بربادی کے لکشن دکھنے لگ جاتے ہیں آپ کو برباد نہیں ہونا ہے آپ کے گھر کو بچانا ہے آپ کے گھر میں رہنے والے ہر صدس سے ٹھیک رہے تو بھکتوں رسوئی گھر میں یہ غلطی مت کرنا کبھی بھی کیونکہ مطروں ایشور کہتے ہیں کہ جو بھی ویقتی اچھے طریقے سے پوجہ پاتھ کرتا ہے اسے میں سویکار کرتا ہوں اس کی ہر منوں کامنا کو میں پورا کرتا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ابھی ہی ویڈیو کو لائک کر اور نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دو سچے دل سے ہر ہر مہادیو بھکتوں وشنو پران میں ان چیزوں کا اُلےخ کیا گیا ہے ان چیزوں کا سمبند ماں لکشمی سے مانا جاتا ہے اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ ماں لکشمی کا ہمارے جیون میں کتنا ادھک مہتو ہے بھکتوں جس گھر پر ماں لکشمی کی کرپا ہوتی ہے وہاں پر سدیو دھن ویبھو سکھ شانتی کا آگمن ہوتا ہے اگر ماں لکشمی کسی کارنوش رشت ہو جاتی ہیں تو گھر سے سکھ سمپتی اور ویبھو بھی نشت ہو جاتا ہے اس لیے آپ یہ دھیان میں رکھیں کہ اپنے گھر میں موجود ایسی چیزیں جن کا سمبند ماں لکشمی سے ہے دوسروں کو کبھی ادھار نہ دیں بھکتوں جو بھی ویقتی آج ان پانچ چیزوں کو اچھی طریقے سے جان لے گا تو وہ ویقتی کسی کو بھی نہیں دے گا اور اس کے گھر میں سکھ شانتی رہے گی اور ان کے گھر میں ہمیشہ ماں لکشمی کا آواز رہے گا آج دوستوں کچھ بھی ہو جائیں آپ ان پانچ چیزوں کے بارے میں جان کر ہی جانا ہے ویقتی چاہتا ہے کہ اس کے جیون میں سکھ شانتی بنی رہے اور گھر پر دھن کا ابحاو نہ رہے لیکن کیول محنت کرنے سے ویقتی کی یہ چاہت پوری نہیں ہوتی ہے بھکتوں کئی بار ایسا ہوتا ہے آمدنی اچھی ہونے اور خوب محنت کرنے پر بھی گھر پر دھن کا ابحاو بنا رہتا ہے اس کا کارن ہے جانے انجانے میں ہوئی غلطیاں دوستوں شاستروں میں ایسی کئی نیتیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کا پالن کرنے پر جیون کی کئی سمسیائیں دور ہو جاتی ہیں بھکتوں اتنا ہی نہیں ان نیتیوں کا انسرن کرنے پر گھر پریوار میں صدیو خوشہالی بنی رہتی ہے اور ماں لکشمی کی کرپا سے کبھی پیسوں کی کمی نہیں رہتی ہے گرود پران جو کی ہندو دھرم کا محتوپورن گرنط مانا جاتا ہے اس میں ایسی کئی باتوں کا اولیک ملتا ہے جو کی غریبی اور دردرتہ کا کارن بنتی ہے اگر آپ ان کاموں کو کرتے ہیں تو آج ہی اسے چھوڑ دیں ورنہ کئی طرح کی پریسانیاں جھیلنی پڑ سکتی ہیں اب یہاں پر کچھ بھکت ایسے بھی ہوں گے جو ہماری باتوں کو ہلکے میں لیں گے کیونکہ انہیں واسطو شاستر کا گیان نہیں ہے اس پر ایک کہاوت بھی پرچلت ہے کہ بندر کیا جانے ادرک کا سواد ارث یہ ہے کوئی بھی ویقتی واسطو شاستر کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو پھر ان اپائیوں میں یا ویڈیو دیکھنے وہ وشواس ہی نہیں کرتا ہے اس لیے صحیح سٹیک ایک سو پرسنٹ جانکاری کے ساتھ میں جاننے کے لیے اس ویڈیو سے جڑ جانا بھکتوں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کے پاس ابھی جتنے بھی کام ہیں ان کو سائیڈ میں رکھ دیجئے دھیان پور وقت جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اسے دیکھئے اور سنئے سب سے پہلی چیز ہے پتنی کے گہنے بھکتوں شاستروں کے انسار ستریوں کے آبھوشنوں کو ماں لکشمی کا پرتیق مانا جاتا ہے سندر آبھوشنوں سے سشوبھت ستری ماں لکشمی کے پرتیبیمب کی طرح دکھائی دیتی ہے اس لیے جب بھی ہم گہنے خریدتے ہیں تو سب سے پہلے ماں لکشمی کے سامنے رکھ کر ان کی پوجا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی انہیں پہنتے ہیں گھر کی ستریوں کو گھر کی لکشمی مانا جاتا ہے ان کے گلے میں آبھوشنوں کا ہونا سکھ سمردھ کو درشاتا ہے اس لیے اپنے پتنی کے گہنے کبھی کسی کو ادھار میں یا دان میں یا دوسروں کو استعمال کے لیے کبھی دینے نہیں چاہیے خاص کر سوہاگین مہیلائیں اپنا منگل سوتر پائل اور بچھیا کبھی کسی انہیں مہیلہ کو استعمال کے لیے نہ دیں اس سے گھر کی برکت اور بھاگگے بھی ان گہنوں کے ساتھ چلا جاتا ہے اور ماتا لکشمی اتینت رشت ہو جاتی ہے اس لیے دوستوں اپنے گھر میں سکھ سمردھ بنائے رکھنے کے لیے ان گہنوں کو دوسروں کو استعمال کرنے کے لیے نہ دیں دوستوں کئی مہیلائیں تو ایسی بھی ہوتی ہیں جو کی اپنے گہنے پسند نہیں آتی ہے اور دوسری مہیلہ کے گہنے کی شیلی اور بناوٹ پسند آتی ہے جس کے کارن مہیلائیں اپنے گہنے پہننے کے لیے ایک دوسرے سے بدلاو کر لیتے ہیں پرنتو دوستوں ایسا کرنا مطلب ہے کہ آپ اپنے سے ماں لکشمی جی کو روسٹ کر رہے ہو اور گھر سے باہر بھیجنے کی تیاری کر رہے ہو کیونکہ آپ ہوشن یا گہنے مہا لکشمی جی کا پرتیق ہوتا ہے اور آپ کے اپنے گہنے ہی آپ کو پہننے چاہیے کسی کو بھی دوسرے کے گہنے نہیں پہننے چاہیے دوسری چیزیں جھاڑو دوستوں جھاڑو جو صفائی کے لیے کام آتا ہے ہمارے گھر سے نکاراتمک ارجہ کو دور کرتا ہے اسے ماں لکشمی کا پرتیق مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ جھاڑو میں ماں لکشمی کا نواز ہوتا ہے اس لیے اپنے گھر کی جھاڑو کبھی کسی کو ادھار میں یا اپیوگ کے لیے نہ دیں اگر جھاڑو خراب ہوئی ہے تو اسے کسی پرواہد جل میں بہا دیں لیکن اسے کسی کو ادھار میں نہ دیں یا کچرے میں نہ پھینکیں کیونکہ اگر آپ کے گھر کی جھاڑو کوئی دوسرا اپیوگ کرتا ہے تو اس کا اثر آپ کے گھر کی سکھ شانتی پر پڑتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی بات دھیان میں رکھیں کہ دوسروں کے گھر کی جھاڑو کا اپنے گھر میں کبھی پریوگ نہ کریں کیونکہ ایسا کرنے سے ان کے گھر کی نکاراتمک ارجہ آپ کے گھر میں آ سکتی ہے آپ کو ہمیشہ جھاڑو کو چھپا کر رکھنا چاہیے اسے ایسی جگہ رکھیں جس سے باہر سے آنے والے ویکتی کی نظر اس پر نہ پڑے یدی آپ جھاڑو کو کھلی جگہ پر رکھتے ہیں تو گھر میں واسطو دوش لگ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو ٹوٹی ہوئی جھاڑو کو بھی گھر سے ترنت باہر نکال دینا چاہیے لیکن آپ کو اس بات کا دھیان بھی رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی جھاڑو کو بستر کے نیچے نہیں رکھنا چاہیے اور اسے کچن میں بھی نہیں رکھنا چاہیے اس سے آپ کے پریوار کے لوگوں کے بیچ لڑائی جھگڑے بڑھ سکتے ہیں آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جھاڑو پر کبھی پیر نہیں لگانے چاہیے یدی آپ جھاڑو کو پیر لگاتے ہیں تو یہ ماتا لکشمی کا اپمان کرنے کے سمان ہوتا ہے جھاڑو کو پیر لگانے سے گھر میں واسطو دوش ہو سکتا ہے اور آپ کو آرثک ہانی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ گھر میں جھاڑو رکھتی ہیں تو اسے رکھنے کے صحیح واسطو نیموں کے بارے میں ضرور جان لینا چاہیے جس سے آپ کی آرثک ستھیتی اچھی بنی رہے اور گھر میں خوشہ حالی آئے کبھی بھی آپ کو گھر کے کسی بھی ویقتی کے گھر سے باہر نکلتے ہی آپ کو جھاڑو کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اس سے باہر جانے والے ویقتی کو اپنے کاریوں میں سفلتا نہیں ملتی ہے دوستوں یہی نہیں یدی آپ کے گھر میں نئی بہو کا آگمن ہو یا بیٹیاں گھر سے سسرال جا رہی ہوں تب بھی آپ کی ترنت جھاڑو نہیں لگانی چاہیے مانیتہ ہے کہ ایسا کرنے سے آپ کے گھر کی لکشمی روٹ سکتی ہے اور آپ کو دھن ہانی ہو سکتی ہے تیسری چیز سورج ڈوبنے کے پشچات دودھ دہی چاول ناریل آٹا ایسی سفید چیزوں کا دان کرنا یا دوسروں کو ادھار میں دینا اشبھ مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ سفید چیزوں سے بری نظر جلدی لگ جاتی ہے اس لیے سورج است ہونے کے پشچات اپنے گھر کی وستویں دوسروں کو نہیں دینی چاہیے ان چیزوں کو دان کرنے سے آپ کے گھر کی سکاراتمک ارجہ کم ہو سکتی ہے اگر آپ کسی کو دینا ہی چاہتے ہیں تو انہیں بازار سے خرید کر دے سکتے ہیں پرنتو اپنے رسوئی گھر سے اٹھا کر بھول سے بھی دوسروں کو نہ دیں خاص کر نمک تو بھول سے بھی نہیں دینا چاہیے چوتھی بات دوستو ماں لکشمی دھن کی دیوی ہیں ماں لکشمی ہمارے گھر میں صدا وراج مان رہے ایسا ہمیں صدا ہی پریاس کرنا چاہیے جس گھر پر مہا لکشمی کی کرپا ہوتی ہے وہاں پر دھن کی وردھی اوشش ہوتی ہے اس لیے اگر آپ نے اپنی پتنی کے پاس کوئی دھن رکھا ہوا ہے تو وہاں پیسہ کسی کو ادھار میں نہیں دینا چاہیے اگر آپ کسی کو اپنی پتنی کے پاس رکھا ہوا دھن ادھار میں دیتے ہیں تو آپ کے گھر سے لکشمی چلی جاتی ہے اور بھوشش میں آپ کو پیسے کی تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے خاص کر تیوہار ایک آدشی کے دن اپنی تجوری میں رکھا ہوا دھن دوسروں کو کبھی نہ دیں دوستو پانچوی بات مہا لکشمی ویبھاو پردان کرنے والی سو بھاگی دینے والی ممتا کی مورت ہے ساتھ ہی وہ انپورنا بھی ہیں اس لیے ہم انگرہن کرنے سے پہلے ماں انپورنا کو دھنیواد اوشش کرتے ہیں رسوئی گھر کی شدتہ اور سمپنتہ اتنی ہی آوشش ہے جتنی دھن کی پانچوی وستو ہے رسوئی گھر کا چکلا بیلن اور توا جی ہاں آپ نے رسوئی گھر کا چکلا بیلن اور توا دوسروں کو کبھی استعمال کے لیے یا ادھار میں نہیں دینا چاہیے یہ چیزیں دوسروں کو دینے سے آپ کا بھاگی بھی انہی کے ساتھ چلا جاتا ہے ماں لکشمی کو اتینت پریہ ہے اس لیے ایسا کبھی نہ کریں اپنے گھر کا چکلا بیلن یا توا دوسروں کے اپیوگ کے لیے کبھی نہ دیں نہیں تو آپ کے گھر میں دربھاگی کا واس ہو سکتا ہے دوستوں چھٹویں چیز ہے نکیلی وستو جیسی چاکو کینچی تتھا تلوار آدھی بھی کبھی دان میں نہیں دینا چاہیے جوتش ودیہ میں ایسا کرنا نقصان دائق بتایا گیا ہے مانا جاتا ہے کہ نکیلی وستووں کا دان کرنے سے پریوار کی سکھ شانتی بھنگ ہوتی ہے اس کے علاوہ گھر کے سدسیوں کے بیچ تناو بڑھنے کے ساتھ اور رشتے خراب ہونے کی بھی آشنگ کا رہتی ہے کئی بار لوگ انی چیزوں کے ساتھ سٹیل کے برتن بھی دان میں دیتے ہیں لیکن جوتش شاستر کے انصار سٹیل کے برتنوں کا دان کرنا ہمارے گھر کے لیے اشب ہو سکتا ہے دھارمک مانیتاؤں کے انصار سٹیل کے برتن دان کرنے سے پریوار کی سکھ شانتی بھنگ ہوتی ہے اور جھگڑے آتے ہیں اس کی وجہ سے گھر میں آرثک تنگی بنی رہتی ہے اس لیے سٹیل کے برتن دان کرنے سے بچنا چاہیے اگر آپ بھی سٹیل کا برتن دان کرتے ہیں تو آگے سے نہ کریں کبھی بھی پلاسٹک سے بنی چیزوں کا دان نہیں کرنا چاہیے سوریہاست کے بعد پیاز اور لہسن دان نہیں کرنا چاہیے دوستو ساتویں چیز ہے پھٹے ہوئے گرنط اور کتابیں مانا جاتا ہے کہ کبھی بھی پھٹے ہوئے گرنط اور کتابوں کا دان نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کا دان کرنا اچھا سنکیت نہیں مانا جاتا ہے تیل کبھی بھی استعمال کیا ہوا تیل یا خراب ہو چکے تیل کا دان نہیں کرنا چاہیے تو دوستو یہ تھی وہ پانچ چیزیں جو دوسروں کو کبھی ادھار میں نہیں دینی چاہیے دان کا محتو ہر دھرم میں بتایا گیا ہے سناتن دھرم میں صدیوں سے دان دینے کی پرمپرہ کا پالن کیا جاتا ہے دوستوں گپت دان کو سروشریشت دان مانا گیا ہے جو دان بینا سوارت کے گپت روپ سے کیا جاتا ہے وہ بہت ہی پنی کاری مانا جاتا ہے اس سے ویکتی کو پاپ کرموں کا ناش ہوتا ہے اور پنی کرموں میں بڑھوتری ہوتی ہے دان کرتے سمیہ بھی کچھ باتوں کو دھیان میں رکھنا آوشک ہوتا ہے دان کا ارث یہ نہیں ہے کہ جو وسطو آپ کے کام کی نہ ہو یعنی اپیوک کرنے کے لائک نہ ہو اسے دان کر دیا جائے ایسا دان ماننے نہیں ہوتا ہے دان تن من اور دھن کسی بھی طرح سے کیا جائے بس نسوارت بھاو سے کیا جانا چاہیے ویسے تو کبھی بھی دان کیا جا سکتا ہے پر کچھ سمیہ ایسا بھی ہوتا جس میں یدی دان کیا جائے تو بہت شبھلدائی مانا جاتا ہے ماننیتہ کے انسار کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا دان یدی پرتی دن صبح کیا جائے تو گھر میں سکھ سمردھ بنی رہتی ہے روز صبح پہلی روٹی گائے کو کھلانا سب سے بڑا دان مانا گیا ہے آپ کوئی بھی دان نہیں کرتے ہو تو گائے کو صرف پہلی روٹی ہمیشہ کھلائے آپ کا یہ دان مہا دان کے برابر ہو جائے گا دوستو سناتن دھرم میں گائے کو ماتا کا درجہ دیا جاتا ہے گیا میں 33 کورٹی دیوی دیوتاؤں کا واس مانا گیا ہے ماننیتہ ہے کہ گائے کی سیوہ کرنے اور اسے روٹی کھلانے سے سبھی دیوی دیوتاؤں کا آشیرواد پرابت ہوتا ہے یہی کارن ہے کہ بہت پہلے سے ہی گائے کو روٹی کھلانے کی پرمپرہ چلی آ رہی ہے مانا جاتا ہے کہ جس گھر میں پرتی دن پہلی روٹی گائے کو کھلائی جاتی ہے وہاں ہمیشہ سکھ سمردھی بنی رہتی ہے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ گائے کے لیے جو روٹی آپ نکالے اسے صبح کو ہی پرتی دن تازی روٹی گائے کو کھلائیں اس کے ساتھ ہی صبح کو یدی آپ گائے کو روٹی کھلاتے ہیں تو اس کے ساتھ چنے اور گڑ بھی کھلانا چاہیے دوستوں سب سے ضروری بات ہندو مانیتاؤں کے انسار شنی دیو کو تل یا سرسوں کے تیل کا دان کرنے سے شنی دیو کی کرپا پرابت ہوتی ہے لیکن اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ دان میں کبھی بھی استعمال ہوا تیل یا پھر خراب ہو چکا تیل نہیں دینا چاہیے اس سے شنی دیو رشت ہوتے ہیں جس سے جیون میں پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں بھکتوں آپ نے ابھی تک ہماری پوری ویڈیو دیکھی ہے تو آپ سے میں ایک انرود کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو میں آخری میں آپ کو ہر ہر مہا دیو جائے مام لکشمی اوشے لکھے دوستوں یا شاستر سمبندھی جانکاری آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے سوست رہیں سرکشت رہیں دھنیواد